موسیقی ریاست کے کابینہ وزیر سوریش کھنڈا نے زرعی قوانین کو بتایا کسانوں کے لیے فائدہ مند کہا اسے کسانوں کی آمدنی ہوگی دگنی حضب اختلاف سیاسی وجوہات سے کر رہا ہے گمراہ شاملی کے کسانوں کو مرکز وزیر روی شنکفر ساتھ کی کوششت ملا نئے زرعی بل کے تحت فائدہ ایک روپیہ کلو بکنے والی گوبی دس گنا قیمت پر دلی کے بازار میں ہوئی فروغ اور کوپریٹیو بینک بہرائیچ اور بجلی محکمے کے درمیان ہوا قرار کوپریٹیو بینک اہلکار گھر گھر جا کر لوگوں سے بجلی بل جمع کرائیں گے سارفین کو ملے گی سہولت آدھا میں ہوں زیبا شہاب اور اب خبری تفصیل سے عوام کی بیچ پہنچ بنانے اور لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کے لیے وزیراعظم نریندر موڈی ہمیشہ سے ہی مقبول رہی ہیں آج صبح وزیراعظم راجدھانی دلی کے ایک گرو دوارہ رکاب گنج پہچے وہاں انہوں نے گرو تیک بہادر سنگ جی کو ان کی عظیم قربانی کیلئے یاد کیا اور خراج عقیدت پیش کیا اس دورانے علاقے میں کوئی اضافی پولس بندوبست نہیں کیا گیا تاکہ عام لوگوں کو وزیراعظم کی دورے کے سبب کوئی دقت پیش نہ آئے وزیراعظم نریندر موڈی اپنے اس دورے کو لے کر انہوں نے ٹوئیٹ بھی کیا انہوں نے لکھا کہ آج صبح مجھے تاریخ گرو دوارے رکاب گنج صاحب میں مت تھا ٹیکنے کا موقع ملا جہاں گرو تیک بہادر جی کے جسد خاکی کے آخری رسوم ادا کی گئی تھی اس سے مجھے بہت خوشی ملی میں دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی طرح گرو تیک بہادر جی کی رحم دلی اور انسانیت سے بہت متاثر ہوں ایک دیگر ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ گرو صاحب کا خاص کرم ہے کہ ہم اپنی سرکار کے مدت اکار کے دوران گرو تیک بہادر جی کے چار سوئے پرکاش پرو کو خاص طور سے منعقد کریں گے آئیے اس پاکیزہ موقع کو گرو تیک بہادر جی کی تعلیمات کے ساتھ تاریخی طریقے سے منائیں لوگوں کو خیر سگالی اور خدمت کی تعلیم دینے والے گرو تیک بہادر جی کا شہدی پرو پورے عقیدت کے ساتھ لکنوں کے یہیہ گنج گرو دوارے میں منانے کی اپنی الگ اہمیت ہے اس گرو دوارے میں گرو تیک بہادر جی نے کافی وقت گزارا اور دیکشہ دی تھی ان کے یوم پیدائش اور یوم شہدت پر اس گرو دوارے میں خاص ارداس کا انعقاد کیا جاتا ہے گرو دوارے کے سیوہ دار میجر سنگھ نے بتایا کہ گرو تیک بہادر نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی ساری سنگھ جو ہے وہ دیکھ باتر سال پا شہدی دیوست منا رہی ہے اور مانوطاقلی انہوں نے سندیج پیش کیا تھا کہ جو بھی ہماری شرن میں آئے گا اس کی رکھا کی جائے گا اسی کو سکھا جانو شرن کرتے ہیں کہ جو بھی سکھوں کی شرن میں آتا ہے اس کی رکھا کرتے ہیں اور اپنا دیوہ بچن نبلاتے ہیں تو گرو ساپ کی سیدھی سے یہاں انہوں کو پہنے لینی چاہیے کہ جو بھی آپ کی شرن میں آئے آپ سے مدد مانگیں تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے تو بھگوان بھی آپ کی مدد کریں تو آپ سبھی کو میں اس سیدھی دیوست پر یہ کہنا چاہوں گا کہ گرو ساپ کے دیوہ مارک کا انکرم کریں اور ان کی بانی کو ماننے اور ان کے بتایا ہو مارک پر چلنے کا پریاست کریں شاہ جہا پرزلی کے دو روزہ پروگرام میں طبی تعلیم اور پارلیمانی امور کے وزیر سریش کھنہ نے ذریبیل کو ہر طریقے سے کسان کے مفادمی اور ان کی آمدنی دگنی کرنے والا بتایا انہوں نے بتایا کہ حضب اختلاف اس کی غلط تشہیر کر رہی ہے اور کسانوں کو گمراہ کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسان اپنی فصل کو زیادہ قیمت پر باہر بیچنا چاہتا ہے تو اس کا اسے اختیار دیا گیا ہے وزیراعظم نے ہمیشہ کسانوں کے آمدنی دگنی کرنے کی کوشش کی ہے کسان سممان فنڈ سے لے کر زراز سے متعلق سبھی اس کیموں کا فائدہ کسانوں کو دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز کے وقت میں ہم صرف دو فصلوں پر پی ایم ایس پی تھی ہماری سرکار تیز فصلوں پر ایم ایس پی لائی اپوزیشن پارٹیاں گمراہ کن تشہیر کر رہی ہے جبکہ کسانوں کو بائکایا جا رہا ہے جمین کا سوڈا ہی نہیں ہے جمین کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کانٹریکٹ صرف فصل کا ہوتا ہے اور بہکابے میں کسانوں کو بپکشیدل بہکار ہے کانگریز نے اپنے گوشنا پتر میں اس بات کو سوئکار کیا تھا کہ یہ آمشک ہے کہ اول دو چیزیں آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے جو کین سرکار نے جو کانون بنایا ہے اس کے پیت کسان اپنی پیداوار کو باقی ادنمیوں کی طرح کہیں پر بھی بیش سکتا ہے کسی جلے میں کسی تحصیل میں کسی بندی میں کسی بلاک میں یہ کسان کو اس میں یہ ادھکار دیا ہے کہ اگر فصل کا دام جو بھی کانٹریکٹ اس نے کیا ہے اس سے زیادہ اگر سیزن پر فصل آنے پر اس کے دام بڑھ جاتے ہیں اس کی مارکٹ ویلو زیادہ ہوتی ہے تو کسان کو یہ ادھکار ہے کہ وہ اس سے کانٹریکٹ سے باہر آ جائے تو ہر طرف کسان کا اپر ہینڈ رکھا گیا ماتھرا میں وزیر طوانہ اشری کان شرمہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے قیادت میں صوبہ کی سکیم کے تحت ہر خواہشوند شخص کو بجلی کنیکشن دستیاب ہوا ہے اس طرح سن دوہزار چھبیس تک جل جیون مشن کے تحت ماتھرا کے ہر گھر کو نل سے پانی ملے گا ماتھرا ورندر ون نگر نگم کی تشکیل کے بعد تین سال میں ہی سڑک نالی بیت الخلا پار کی تعمیر اور شجرکاری پر 121 کرون روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کی گئی ہے ماتھرا کی تصویر بدلی ہے اور بھگوان کرشن کی نگری کی سیاہوں کو راغب کرنے کے لیے تظیم کاری کی گئی ہے پانی کی سپلائی کے لیے 178 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھائی جانی ہے 75 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھائی جانی ہے اس کا فائدہ ماتھرا اور ورندہ ون کی لوگوں کو ملے گا اس کا فائدہ رہی ہے کیونکہ یہاں انڈرگاؤنڈ سیور کی لائن ڈالی ہے پانی کا کھاو گھو رہا ہے لیکن اب یہ یہاں کے لوگوں کی اچھا تھی کہ آج سی سی کا پورا بنجا ہے یہ لگبک 800 میٹر کا پیچ ہے یہاں آج سی سی کا ہو جائے گا اور باکی جو برندہ ون پالا جو پورا مارگ ہے اس کا بھی ہم لوگ پورلین کر رہے ہیں اس کو اور دوسرا جب برندہ ون کٹ سے آتے ہیں باکل بابا کی طرف تو اس کو بھی ہم برند کر آ رہے ہیں تو یہ ستت بکاس ہے بھارت سرکار کی ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی دہی مشن سکیم کے تحت دس عزلہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں باقپد بھی شامل ہے زلے میں بسولی مکندپور شیرپور حلالپور چاندنہیڑی لوہارہ حروانہ اور شیلانہ سمیت آٹھ گاؤں شامل ہیں ان گاؤں میں شہری سہولیات سمیت کئی طرح رہتی کام کیے جا رہے ہیں کھیل کے سٹیڈیم بھی بنایا جا رہے ہیں رکنو پارلیمنٹ ڈاکٹر سر تیپال سنگھ گاؤں کا دورہ کر کی ترقیاتی کاموں کا چیز علی رہے ہیں زلہ مجسٹریٹ بھی ترقیاتی کاموں پر نظر رکھی ہوئے ہیں جس سے کاموں کا میار قائم رہے اس میں لگ بگ یہ ایک سو تیس کروڑ روپے کی یہ یوزنہ ہے اس میں اس کا نیم یہ ہے یا سرکار کی یوزنہ یہ ہے کہ ان گاؤں کے اندر سہری سویدہ ہو اور باتوان کا جو آتم ہے ان کا گرامین باتوان ہے لیکن سویدہ جیتنی سہروں میں سویدہ دے گی اتنی گاؤں میں سویدہ دی جائے اس لئے ان سب گاؤں کے اندر جیسے چاہے اسکول ہے اسکولوں کے اندر جو ہے ٹوئلیٹ کی فیسلیٹیز ہے اسکول اپنے گاؤں کے اندر جو ہے سواست کے بارے میں میڈیکلز جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے وہاں کا طالبوں کا سوندھے کرن ہے یا نہیں ہے یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لئے سویدہ ہے یا نہیں اسی یوزنہ کے اندر بڑی اچھی بات یہ ہے کہ لگتیس کروڑ کی یوزنہ سے ایک جس کو ریزیڈنسیل ہم بولتے ہیں آواز یہ جو ہے اسکول بنانے کی بھی یوزنہ ہے جو کام کاردائی سرسطہ ہماری کر رہی ہیں ان کو یہاں موقع پر بلائیا گیا ہے گرام پردھان ہے اور عام پبلک بھی ہے اور میں نے سویم جو ہے باسولی کا نینکڑ کیا ہے اور ان کے جو کام کرتے ہوئے پایا گیا ہے اس کی ٹیسٹنگ جو ہے ٹیکنیکل ٹیسٹنگ جو ہے وہ لیب سے کرائی جائے گی ٹیم گھتھت کر دی گئی ہے ایکسی ان کے نترت میں ایکسی ان جو ہے پی ڈی ڈی کے ایک سین آری ڈی کے اور ایک deleted کے نترت میں سیڈیو کے نترت میں تھیانے جا کر ڈیڈیو اس میں ٹیم میں رہیں گے تو یہ ٹیم جا کر جتنے کام ہو رہے ہیں ان کا نرکشن کرے گی اور اس کے بعد ہی ان کی کوئی اگلی قسط جو ہے گلوطہ پھون ان کا کام پایا جائے گا تو ہی اگلی قسط ان کی ریلیش کی جائے گی بہرائچ کوپریٹیو بینک اور بجلی محکمے کے درمیان معاہدہ ہو جانے سے اب بینک ملازمین بجلی بلوں کی ادائیگی گھر گھر جا کر جمع کرائیں گے ذریع شعبے اور دہی علاقے کی بجلی سارفین نے بجلی کا بل کوپریٹیو بینک ملازمین کے ذریعے آسانی سے جمع کرا سکیں گے ریاست کے وزیر امداد باہمی مکوٹ بہاری ورمہ کی موجود کی میں کوپریٹیو بینک اور بجلی محکمے کے درمیان یہ قرار ہوا اس سے بینک کو بھی مالی طور سے فائدہ ہوگا اور بجلی محکمے کو بھی وقت سے بل کی رقم مل سکے گی دہی علاقے کی لوگوں کو مقابی بینکوں میں یہ سہولت دیستیاب ہوگی جسے ان کو لمبی قطاروں میں بل جمع کرنے کے لیے نہیں لگنا پڑے گا ایک کٹھنائی ہے سماج کے بیچ میں جو بدد بیبھاگ کی بل ہیں وہ اصولی ہیں وہ گاؤں کا آدمی یہاں تک آنے میں اس کو تھوڑی دکت ہوگی ان کے بیبھاگ کا تو جمعہ داری ہم لوگ لے رہے ہیں ایک ایمیوی سائن ہوا ہے ایک ایگریمنٹ پر سائن ہوا ہے بل بدد بیبھاگ کی بل کے ہم اصولی کریں گے اصولی کر کے ان کو پیسہ دیں گے پیسہ بھی ان کو صحیح سمیہ پر مل جائے گا اور ہم کو بھی اس میں جو کمیشن ملے گا وہ ہمارا لاب ہوگا جتنے ہمارے دور علاقے کے دورت علاقے کے جو بدد بیبھاگتا ہیں ان کو بل جمع کرنے میں سب اسٹیسن آنا پڑتا ہے جس وجہ سے وہ جمع نہیں کر پاتے اپنا بل ٹائم سے اس کے لئے ہم لوگ اپنا جو ہے کاؤنٹر بدد بیبھاگ اپنا بڑھا رہا ہے ساسن کی منصہ یہی ہے کہ سب جو بدد بھوکتا ان کو دور ٹو دور جو ہر سویدہ ملے ان کے جیسے بل کالیکشن کا ہوا تو ساکاری بینک سے کرنے پر ان کا کاؤنٹر ہمارا بڑھ جائے گا جو دورت علاقے کے جو کنجومر ہیں وہ اپنا آسانی سے آ کے اپنا بل اپنے نایدی کی اسٹھان پر یا گاؤں میں ہی ان کو یہ سویدہ مل جائے گی تو ہمارا بل کالیکشن بڑھانا پلس جو ہے ابوکتاؤں کی سویدہ دینا کہ ان کو دور ٹو دور ان کو بل جمع کرنے کی سویدہ مل جائے ایک قرار پر ہستاکشر ہونا تیم ہوا ہے جس کے حدین ہماری جو پیکس ہیں سمیتیاں وہ جنتہ سے بددت بل کا پیسہ کالیکشن کر کے بیبھاگ کو جمع کریں گے گرامی نستر پر اور جہاں جہاں ہماری سمیتیاں دورست آستانوں سے مل سکے ایسا ہم لوگوں کا پریاس ہے نئے ذریع قوانین کا فائدہ شاملی کے کسانوں کو ملنے لگا ہے یہاں کرانہ تحصیل کے مایہ پور کے کسانوں کی گو بھی مقامی منڈی میں ایک روپے فیک کلوگرام کی قیمت پر بک رہی تھی جس کے سبب کسان اپنی فصل تباہ کرنے کے لیے مجبور تھے مرکزی وزیر رویشنکہ پرستاد نے اس خبر ملنے پر افسران سے بات کی اور کومن سرویس سینٹر کی ٹیم کو کسانوں کے پاس بھیجا اور انہیں ڈیجیٹل طریقے سے فصل بیچنے کی معلومات دی جس کے ذریعے کسانوں نے دلی منڈی سے رابطہ قائم کر کے فصل سے اچھا منافع کمایا ای مارٹ کے ذریعے کسانوں کی پانچ سو کوئنٹل پوری دس گنا دس کام پر گری ملکی منڈیوں میں خریدی گئی مقامی ممبران اسمبلی اور افسرانوں نے کسانوں کے کھیت میں جا کر انہیں نئے ذریع قوانین کی معلومات دی کسان بھی اس نظم سے خوش ہیں کہ ان کی فصل دلی کے بازار میں بیچنے پر انہیں اچھا منافع حاصل ہوا ہے یہ دلی گئے ہوں گے اپنی فصل لے کے گوبی کی فصلی بہتے تھے وہ بھک نہیں پائی اور یہ بہت نراز ہو گیا اپنا کھیت اجار رہے تھے اجار رہے تھے آپ جیسے میڈیا کی کچھ بندوں نے اس چیز کو دنیا کے سامنے لائے سامنے آنے سے جو سرکاری تنتر تھا وہ اس میں ایکٹیو ہوا اور ان کی جو پڑوشی ہیں تنویر جی جب تک ہو آئی ہیں تو کیونک اپنا کچھ خیت بات چکے تھے کچھ ان کا خیت بچا ہو گا ہے رمیزی کا لیکن تنویر جی کا خیت برابر میں تھا ہمارا جو سی ایسی کی اپنی یونیت ہے اس کی ایڈ ہے ہم ستانی ادی یہ دسٹک مینجر ہیں انہوں نے اس کو دیکھ کے میڈیاں کے ماتنیم سے جانکاری لے کر یہاں پوچ کر ان سے پوچھا تو پھر جب انہوں نے بتایا کہ ہم سوی بیچ پا رہا ہے کہ ہماری فسل کا چاہتہ دابنی بیچ پا رہا ہے اور انہوں نے ایک پہ کلو کا ریٹ منڈی میں دیا جا رہا ہے تو تب انہوں نے کسانی مارک کے ماتنیم سے ان کی فسل کو اس پر اپلوڈ کیا ادھر سے کھلیدار سامنے آئے اور جو فسل یہ ایک پہ کلو بھی نہیں بیچ پا رہے تھے وہ دس روپے کلو کا ریٹ تنویر جی کے خاتے میں ہا چو گا میں کسانوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ایسے ابھی دیش میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو نا سن کر اپنی جو آپ کی خود کے لیے کسان چیسی کسان ای مارٹ کو استعمال کریں جس سے کہ آپ کو لا پہن سکتا ہے بیچ میں ڈیلر کو ہٹا کر آپ ڈائریکٹ لی اپنی فسل سیدھا بائر کو بھیج سکتے ہیں جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا صرف ایک آن لائن ریجسٹریشن کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنا دھارکار بینک کی پاس بک اپلوڈ کرنی ہے اور ڈائریکٹ لی ریٹ تیہ کر کر جو بائر ہے وہ آپ کے کھیت سے ہی آپ کا مال اٹھا لے گا میں گوہی کی فسل جہے منڈی میں بیچنے کے لیے پتا کروایا تو ریٹ وہاں جائے ایک روپہ پرتی کلو کے حساب سے چللا تھا لیکن کسان ایپورٹل سی ایسی کے مادم سے جو ٹیم آئی ہے انہوں نے مجھے بتا کہ کرسی کانون میں آپ کی فسل جہے دس روپے پرت کلو بکھ سکتی ہے انہوں نے مجھے بہت اچھی جان کر دی میں ان کا دھنیواد ایدہ کرتا ہوں سرکار کا بھی کانون بنانے کے لیے دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ یہ کانون کسانوں کے ہتھ کے لیے ہیں آگے چل کے کسان انہوں میں کافی پرگتی کرے گا ریاست میں موجودہ گنہ خرید نظام سے بریلی کے کسان خوش ہیں اور سرکار کی پولیسیوں کی تعریف کر رہے ہیں گنہ خرید مرکز پر اپنے کلو تول کروانے گنہ کسان سورج پال سنگھ امیش پابو سدھیر کمار سنگھ اور سنجیف سنگھ نے بتایا کہ سرکار کی نئی گنہ خرید پولیسی میں ہمیں موبائل پر دو دن پہلے میسج آ جاتا ہے ہم گنہ کی چھلائی آرام سے نپٹا لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی مودی سرکار نے گنہ کی بقائے کی ادائیگی کے لیے ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے کا پیکج لیا ہے جس سے ہم کسانوں کے بقائے کی ادائیگی ہو رہی ہے نئے ذرع قوانین کی ستائش کرتے ہوئے کسانوں نے کہا کہ اب ہم اپنی فصل ملک میں کہیں بھی بیچنے کے لیے آزاد ہیں ہمیں منڈی فیز سے نجات مل گئی ہے ہم ان قوانین کے لیے سرکار کا شکرگاہ ادا کرتے ہیں زلہ گنہ افسر پیہنسن نے بتایا کہ دو سو دس گنہ خرید مرکز پر یہ بل جو بنائے ہیں یہ کسان کے ہتکے ہی ہیں یوگی سرکار اور مہدی سرکار کسان کے ہتکے ہی کاری کر رہی ہے میں یہاں گنہ تلوانے آیا ہوں اور جو کرشی بل جو سرکار لائی ہے تھکے پہ کھیتی جو بات ہے وہ بل پہلے تھا کہ ہم تھکے میں دیتے تھے تو وہ ہمارا پورا کھیتی تھکے میں لیتا تھا لیکن اب یہ بیوستہ بدل دی ہے مہدی جی نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے وہ ٹھکے پہ کیول ہماری فسل کا ٹھکا ہوگا اور وہ ہمارا کھیت کا ٹھکا نہیں کرے گا جو کہ ہمارے کھیت کی سنرچنہ بدل دیتا تھا مٹی اٹھوا دیتا تھا اب ایسا اس بل میں نہیں ہوگا اس پہ روک لگائی ہے مہدی جی نے یہ بہت ہی اچھا ان کا سرانی قدم ہے میں بہت سالوں سے گھنہ کرتا ہوں اور اپنی ملکے لیے سپلائی کرتا ہوں اور جو مہدی سرکار نے یہ ساڑھے تین ہیار کروڑ کا پیکج دیا ہے کسانوں کے لیے بہت سارانی کام کیا ہے میں دھنوات کرتا ہوں بلے لیے جلے میں کل پانچ چینی ملے ہیں یہاں بات دو سو دس کریکنہ ثابت کیے گئے ہیں گھنہ خرید کے لیے جس پہ مہدیم سے کسانوں کا گھنہ خریدہ جا رہا ہے اس بارے ایک نئی بیوستہ بنائے گے کسانوں کو دکت نہ ہو ان کو پہلے پرچیا دی جاتی تھی گھر گھر بھیجا جاتا تھا اس کو بدل کے ان کو سمس کے مہدیم سے گھنہ خرید کیا جا رہا ہے ہر کسان کا موائل نمبر فیٹ کیا گیا اس پہ سمس بھیجا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہر کریکنر پہ جو پرچیوں کا ڈیٹیل ہے ایک نولیجمنٹ ہر کریکنر پہ اس کو دیا گیا ہے اگر کس سمس نہیں ملے کوئی دکت ہے اس کنولیجمنٹ سے دیکھ کے اپنا گھنہ بھیج سکتا یا پھر یہ گھنہ ایپ ہے ایپ پہ اپنا سپلائی ٹیگر نمبر دیکھ کے اسے گھنہ بھیج سکتا یا ایپ سائٹ سے دیکھ سکتا پریاغ گراج میں ایف پیو سے جڑ کر کسان جہاں اپنے فصل کی صحیح قیمت حاصل کر رہے ہیں وہیں اس میں شیئر ہولڈر بن کر اچھا منافع بھی کمار رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے دور میں کسانوں نے ہری سبزی تیل مسالہ آٹا دال چاول کی پیکنگ کر کے اچھا فائدہ حاصل کیا ہے کمپنی کے بن جانے سے کسانوں کی فصل کی صحیح قیمت مل رہی ہے کیونکہ بچول یہ ختم ہو گئے ہیں ایف پیو نے آئی ٹی سی کمپنی کے ذریعے اپنے مسنوات کو اچھی قیمت میں فروق کیا جس کا فائدہ اس پاس کے کسانوں کو ہوا اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہم یک پیو کے مادہم سے کسانوں کو پرسشت کرنے کا جو ہم نے ٹیم بنائی ہے وہ ٹیم کے صدس یہ ٹیم کے صدس گاہوں میں جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے بیج کا پریوک کیجئے اور جو اتپادن ہوگا وہ ہماری کمپنی لے کر سیدھے آپ کے گھر سے اور بازار میں پمچائے گی کسانوں کو سمجھ لیجئے کہ پوری پوری سویدھا اور پورا پورا لام اس میں مل رہا ہے یہ ایف پیو جو ہے گورنمنٹ کا دیا ہوا یہ بہت اچھا پلان ہے کسانوں کے لیے ایف پیو کسانوں کو ایف پیو بنایا گیا ہے کسان ایف پیو کے مادھیم سے بیج سے بازار تک کسانوں کو سویدھا دی جا رہی ہے اور ابھی تک جو کسانوں کو بیچ بچولیا لوگ ان کا اتپاد خریدا کرتے تھے اب وہ سارے سسٹم ختم ہو گئے ہیں اب ہمارے ایف پیو کے مادھیم سے یہ اتپاد ان کا خرید کے چاہے ویجی ٹیبل ہو چاہے اناج ہو ساری چیزیں جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ابھوکتہ کو دیا جا رہا ہے پرگتی گرام فریس پروڈوسر کمپنی لیمٹیٹ پانچ سو چھپتیس ایسے کسانوں کی کمپنی ہے جو بندھوپن سے مکت ہوئے ہیں اور جو پٹے کی بھومی پر جیوی کھیتی کر رہے ہیں اور کمپنی جو ہے اپنے سیر دھارکوں سے کسانوں سے سیدھے اتپاد خریدتی ہے وہ اور کنجیومر تک پہنچاتی ہے ہمارے جو اتپاد ہیں اس میں ہے آپ کا رائیس ویرائٹیز ہیں پلسس ہیں پلسس ہیں ویجی ٹیبلز ہیں اور ڈیری پروڈکٹس ہیں یہ سب جو ہے کسانوں سے خرید کے کنجیومر تک ڈائریکٹ سپلائی کیا جاتا ہے وزیراعظم کی پارلمانی حلقی وارانسی کی ریلوی سٹیشن کو شمسی توانائی سے لیس کیا گیا ہے پلیٹ فارم شیٹ کے اوپر اور دیگر خالی جگہوں پر سولر پینل لگا کر ہر ماہ پچاس لاکھ کے بجلی کے بل کی بچت کی جارہی ہے یہ سکیم جہاں ماہولیات کے لیے مذبت ہے وہیں ریلوی محکمے کی آمدنی بڑھانی میں بھی معاون ہے اس سے پیدا ہونے والی بجلی سے تقریباً سبھی بجلی آلات چلائے جاتے ہیں وارانسی کینٹ اسٹیشن پر ایک اشاریہ 6 میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی ہے وہیں کاشی ریلوی سٹیشن پر 100 کلو وارٹ بجلی پیدا کی جارہی ہے مارانسی جنگسن اسٹیشن اتر ریلوی جو لکھنو منڈل کا ایک مہتپونڈ اسٹیشن ہے یہاں پہ آدھرنے پرثان منٹری جی سری نرین موڈی جی کے پرینہ سے جو افچھا اوجہ شروت کے دوہن اور اس کے اوبیوگ کا جو ہم لوگوں نے یہاں پہ کارکم چلایا ہے اس کے تحت تقریباً 1.6 میگا وارٹ کی بجلی پرتیدین بارانسی جنگسن اسٹیشن پہ اور 100 کلو وارٹ کے بجلی کا اوتپادن اور اوبھوگ ہم لوگ کاشی اسٹیشن جو راج گھاٹ پہ ہے مالویہ بریج کے پاس جو عوستیت ہے وہاں پہ ہم لوگ اوتپادن اور اس کا اوبھوگ کر رہے ہیں کانپور دیہات کے ملاسا بلوک کے انڈوا گاؤں کی سمن پالنے خواتین کے ادارے سے تعلیم لے کر اپنے ساتھ ساتھ دوسری خواتین کی بھی زندگی بدل دی ہے سمن نے سلائی بنائی کڑھائی کی تعلیم لے کر خود روزکار شروع کیا اور دوسری خواتین کو بھی تربیت دینا شروع کر دی ایک بار میں وہ تقریباً 8 خواتین کو تربیت دیتی ہیں اس کے بدلے انہیں کچھ رقم بھی ملتی ہے ان تربیتی آفتہ خواتین کو کام دے کر سامان تیار کر آیا جاتا ہے جسے بازار میں بیچ کر وہ اچھی رقم حاصل کر رہی ہیں ہمارا نام لچمی اور میں انڈوا میں رہتی ہوں اور ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں تھا نام سمو میں جڑی تھی مگر مجھے روزگار سمو والوں نے دیا ہے تو مجھے کچھ آمدنی ہوئی تو ہم بہت خوزا ہے نام لچمی پال ہے میرا گرام انڈوا پوشٹ پکھرانیاں ہاسے مو بلاک ملاسہ کانپور دیہات کی رہنے والے ہوں میں پریہ سوہم سوہتہ سموئی کی صددس ہوں میں اس میں کام کرنا چاہیتی تھی لیکن مجھے کام ملا اور میں نے سلائی کے مادھی ہم سے کچھ کام کیا ایک مہینے میں میں نے دو ڈھائی ہزار روپے کا کام کیا گھر میں پہلے میں چوکا ورتن کرتی تھی لیکن اب مجھے کچھ لاب ملا اور میں باہر نکلنے لگی اس کے بعد جو مجھے سلائی کا کام ملا وہ میں نے کیا اور دو ڈھائی ہزار روپے مہینے میں کمائے ہمارا نام رنجو پال ہے میں انڈوا کی رہنے والی ہوں اور میں اس سمو سے جب سے جوڑی ہوں جب سے میرے جندگی میں کافی بدلا ہوئے ہیں پہلے ہم بے روج گار تھے گھر پر بیٹھے رہتے تھے گھر کا چولا چوکا ہی کرتے تھے جب سے سمو میں جڑے تب سے پھیل دیوار پرے رکھ کے روپ میں کام کیا گاؤں گاؤں میں جا کے سمو بنائے اور میلاؤں کو جاگ روک کیا بیٹھک کروائی اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں کچھ مان لو نتی بھی کی کمائی کا کوئی جریہ نہیں تھا اس کے مادیم سے کار کرتے تھے تو ہمیں کچھ بہت اس کا ماندے مل جاتا تھا اس طرح سے ہم نے کافی میلاؤں کو جاگ روک کیا اس پاس کے گاؤں میں جا کر بھی ہم نے سمو بنائے سون بھدری جیسے پاسماندہ اور پہاڑی علاقوں میں وزیراعظم دہی سڑک سکیم نے ان علاقے کے لوگوں کے لیے زندگی آسان بنا دی ہے پہاڑ اور نالوں کو پار کر کے شہری علاقوں میں جانا اور طبی مرکزوں پر پہنچنا ایک خواب جیسا تھا برسات کے دنوں میں ان لوگوں کی دقتیں اور بھی بڑھ جاتی تھی لیکن پی ام سڑک سکیم نے ان لوگوں کی آمد و رفت آسان بنا دی اور روزکار کے نئے مواقع بھی دی اب ان دہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا شہر پہنچنا اور طبی خدمات سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا ہے اب انہیں ناؤں کے سہرے ندی اور نالے پار کرنے کی ضرورت نہیں یہ وزیراعظم سڑک سکیم کے سہرے اپنی زندگی کو آسان بنا رہے ہیں اور ندی میں جائے اور جانبہ ندیے میں امریز مر بھی جائے پارے سمیش سے نہ ہوئی پاوئے آپ کا فائدہ بھائن آپ فائدہ ہی بھال ہے دس منٹ پندرہ منٹ میں پہنچ جاتا ہاں ہاسپیٹل میں یہ فائدہ بھال لگبھاگو مالی جی کے دس کلومیٹر کی روڈ بنی ہے اور پچاس سے ساٹھ آدیباسی چھتر گاؤں کو جوٹی ہے اور اس روڈ کو بن جانے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی بھی چل رہی ہے جیسے روڈ بن گیا تو چار کوئی جائے لگا اچھا سے گاڑی کھڑا جائے لگنی تو ہم رو پکری ہو لگا دو پیسہ ہے کہ رجگار لے کر بیٹھ گئے دی وزرعظم رہائش سکیم کے تحت بن رہے پکے مکانوں سے بندیل کھن کے غریبوں کو سردی کے موسم میں بڑی سہولت ملی ہے زلال للتپور کے پارون گاؤں میں سو سے زیادہ بے سہارا غریبوں کے پکے مکان بن جانے سے لوگوں کو جہاں پرانی کھپریل سے نجات ملی وہیں پکی چھت ہونے سے سردی کی دققتیں کم ہوئی ہیں لوگ اپنے پکے مکانوں میں لکڑی کے آلاد بنانے کے ساتھ سلائی اور مویشی پرونی کا کام کر کے روزکار سے بھی جڑ گئے ہیں گاؤں کے باشندے وزرعظم رہائش سکیم چلانے کے لیے شکر گزار ہیں وہیں گرام پردان اسے مرکز اور ریاستی حکومت کے ذریعے گرام پنچائتوں اور غریبتے اپنے کی زندگی میں بہتری کیلئے کی گئی کوشش بتا رہی ہیں میرا گھر کچھا تھا خبریل تھا پردان منتری جی نے چھت دی دی ہے چھت گاؤں میں رہتی تھے ہم پرواری اور کھاکو دی انہیں چھت دی دی سبتہ کر دی بچوں کے لیے ہم بہت خوش ہیں پیلا تو دیکھ کے تھا تھی کچھ مکان تھا وہ میرا تھا تھی پکا مکان بن گیا پردان منتری جی نے مجھے آواز دیا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں پہلے ہمارے بچے سردی میں بہت جانا پریسان ہوتے تھے اور جانوروں کوئی بھی دکت ہوتی تھی کہاں بانے کہاں بچے رکھیں اس لئے ہمیں بہت جانا دکت ہوتی تھی سردی سے ادھک تک پریسان رہتے تھے پردان منتری جی نے ہمارے لیے آواز دیا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں ہمارے بچے یہاں سلائی مسین کا کام بھی کرتے ہیں کام بھی ملتا ہے اور لوگوں کو پردھان منتری جی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے پردھان منتری جی یہ بہت بہت دہنے بات ہے مانے پردھان منتری جی نے ہماری گرام پنچائد کو دوہزار گیارہ کی سوچی کے انصار ایک سو پانچ پرواروں کو پکے مکانوں سے اچھا دیت کر دیا ہے سرکار گرام پنچائدوں کے لیے گرام پنچائد میں رہنے والے گریب تفتے کے لوگوں کے لیے ان کا جیون اس طرح شدہارنے کے لیے نرنتر جو پریاش کر رہی ہے وہ بہت سا راہنی ہے اور اس کے لیے میں مانے پردھان منتری جی مانے مکھ منتری جی کا آبھار بیٹکم تھا آلودگی کنٹرول بورڈ کے حکم پر آج بھدوئی میں آٹھ ڈائنگ پلانٹوں کو انتظامی اور محکمے کے افسران نے سیس کر دیا دو دن قبل سماجی تنظیموں کی شکیت پر آلودگی محکمے نے جانچ کی تھی ان پلانٹ کے ذریعے کیمیکل کا پانی سیدھے موروہ ندی میں ڈالا جا رہا تھا ان فیکٹریوں میں قالین سنت میں لگنے والی اون کی رنگائی کی جاتی ہے اس سے موروہ ندی کا پانی پوری طرح لال ہو گیا تھا موروہ ندی آگے جا کر گنگا میں مل جاتی ہے جس سے گنگا کا پانی بھی آلودہ ہو رہا تھا ان فیکٹریوں کو سیل کرنے پہنچے بھدوئی کے تحصیل دار ویجے یادو نے بتایا کہ کل ڈائنگ پلانٹ پر آلودگی محکمے کی ہدایت پر سیز کرنے کی کاروائی کی گئی ان فیکٹریوں سے آلودہ پانی بہایا جا رہا تھا جو مہاولیات کے لیے نقصان دی ہے مہاولیات کے آدھے دین آگے 18-19 کے قرم میں یہاں پر آٹھ ڈائنگ جو کارپٹ شیٹھی کی فیکٹیاں تھیں ان کو سیز کرنے کی کاروائی چل لائی ہے یہ آٹھ جو ہیں مسرس بھدوئی کارپٹ مسرس روپیش مسرس دیپک ڈائنگ مسرس ملوڑ ڈائنس مسرس آئی ایس ڈائنگ مسرس ایس کے ڈائنگ مسرس بھوڑ انٹرنیشنل مسرس ارونڈ ایکسپور پانی نکاسی کے پردوسر سے سمبندی تھی جس کو بندی کے آدھے سو گئے ہیں جس کرم میں ان کو بند کیا جا رہا ہے پردوسر نینترموڈ کے سمجھ یہ سکایت آئی تھی کہ موروہ ندی میں پردوسر جل کی نکاسی کی جا رہی ہے انٹرس پرکٹیوں کے دولا اسی کرم میں پردوسر نینترموڈ نے بندی کیا دیتی ہے اور اب جانتے ہیں موسم کا مزاج گزشتہ کئی دنوں سے موسم میں آئی تبدیلی کا اثر لوگوں کی زندگی پر نظر آ رہا ہے پارہ کئی مقامات پر نشلی سطح پر پہنچ گیا ہے کئی جگہ کوہرے کا قہر جاری ہے لکنوں میں بھی ٹھنڈ نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں کم سے کم درجہ چار اشاریہ تین پہنچ گیا ہے جو شملہ سے بھی کم تھا آج بھی موسم سرد رہے گا صبح سے ہی کچھ مقامات پر کوہرہ نظر آ رہا ہے سرد لہر کا قہر جاری رہے گا مغربی اوتا پدیش کے کئی ظلہ میں سردی کا اثر زیادہ نظر آ رہا ہے مظفر نگر ظلے میں کم سے کم درجہ احرارہ تین اشاریہ چار ڈگری اور زیادہ سے زیادہ سرد اشاریہ دو ڈگری سیلسیس پہنچ گیا ہے سرد ہواوں کا چلنا جاری ہے اور آخر میں اہم خبریں ایک بار پھیر وزیراعظم مریندر مودی نے گروہ تیک بہادر جی کو ان کے یوم شہادت پر کیا یاد رکاب گنج گروہ دوارے پہنچ کر ٹیکہ مت تھا پیش کیا خراج عقیدت ریاست کے کابینہ وزیر سوریش خننہ نے ذرہ اقوانین کو بتایا کسانوں کے لیے فائدے مند کہا اس سے کسانوں کی آمد نہیں ہوگی دبنی حضب اختلاف سیاسی وجوہات سے کر رہا ہے گمراہ شاملی کے کسانوں کو مرکزی وزیر رویشنگپ ساتھی کوشش تملہ نئے ذریعی بل کے تحت فائدہ ایک روپیہ کلو بٹنے والی گو بھی دس کنا قیمت پر دلی کے بازار نہیں فروں اور کوپریٹیو بینک بہرائیچ اور بجلی محکمے کے درمیان ہوا قرار کوپریٹیو بینک اینکار گھر گھر جا کر لوگوں سے بجلی بل جمع کرائیں گے سارفین کو ملے گی سہولت اسی کے ساتھ خبریں ختم ہی اجازت دیجئے آدھا موسیقی